السلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ رنگ روڈ رولپنڈی کے حوالے سے پارٹیاں جو عربوں کمات چکی تھی اور عربوں کمانے کے خواب دیکھ رہی تھی کی تیار کھیر میں ایسی بھنگ ڈالی گئی کہ پارٹیاں خسیانی ہو کر کھمبا نوچنے لگیں اور کہا یہ جانے لگا کہ وزیراعظم عمران خان کو کسی نے ایسا خط لکھا ہے کہ وزیراعظم نے اس وقت کہ راولپنڈی کے کمیشنر کو طلب کر لیا اور خط میں بتائی گئی بے ذابطیوں کے بارے میں استفسار کیا لیکن کمیشنر راولپنڈی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں سب اقتعامات مجوزہ پلان کے تحت اٹھائے گئے ہیں اور کسی بھی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ کے اصل پلان میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جاری وقتی طور پر وزیراعظم مطمئن ہو گئے لیکن بعد میں وزیراعظم کو خط لکھنے والے مبینہ جاسوس اور خیرخواہ نے رابطہ کر کے بتا دیا کہ حضور کمیشنر صاحب آپ کو مامو بنا گئے ہیں حالانکہ اس میں آپ کے قریبی اور ہم نشی بھی شامل ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے بلکہ نوٹوں کی گنگا میں بہت ساروں کو نہلا کر اپنا اللہ سیدھا کر لیا ہے اسی بات پر وزیراعظم کو غصہ آیا اور انہوں نے دوبارہ اپنے طور پر انکوائری شروع کی تو مبینہ جاسوس کی باتیں درست نکلیں اس سے پہلے کہ وزیراعظم کے اس مبینہ جاسوس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس مبینہ جاسوس نے وزیراعظم کو راولپنڈی اور مذافات میں تین سو ارب روپے سے زائد مالیت کی سرکاری زمین کی نشاندہی کی کہ جو باثر گروپ نے اتھیا رکھی تھی وزیراعظم کے مبینہ جاسوس نے وزیراعظم کو جب یہ خبر دی تو وزیراعظم کو یہ بتا کر اور حیران کر دیا کہ اس قبضہ گروپ پہ اپوزیشن سیاسی رانواؤں کے علاوہ پی ٹی آئی کے سیاسی رانواؤں بھی شامل ہیں مبینہ جاسوس کی اس دیدہ دلیری پر غیروں نے تو پیغامات ناراضگی پہنچائے ہی کہنا بھی شروع کر دیا اور مذکورہ جاسوس کو اس کام سے باز رہنے کا کہنا شروع کر دیا لیکن قبضہ گروپ کے یہ لوگ وزیراعظم تک رسائی ہونے کے باوجود وزیراعظم سے تو اس مبینہ جاسوس کی شکایت نہ لگا سکے لیکن چونکہ یہ مبینہ جاسوس پنجاب میں ایک عوامی عہدہ بھی رکھتا ہے کے بارے میں وزیراعظم عثمان بزدار کو کہہ کر اس کے عہدے میں رد و بدل کروا دیا گیا لیکن جاسوس نے وزیراعظم سے شکایت کیے بغیر اپنا کام جاری رکھا ناظرین اس میں باقی اور سچی رپورٹس دینے پر یہ نمولود سیاستدان اور وزیراعظم کا مبینہ جاسوس وزیراعظم کی مکمل حمایت حاصل کیے ہو ہے اور ناظرین ہم اپنے خبریں ٹی وی نیٹ کے چینل سے یہ پیشگوئی کیے دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وزیراعظم کا یہ جاسوس اور نمولود سیاستدان بہت ترقی کرے گا اور بڑا عہدہ پائے گا آئیے اب ہم آپ کو اس جاسوس کے نام کے بارے میں احگاہ کرتے ہیں یہ جاسوس وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھی بہت خدمت گزار ہے اور پی ٹی آئی میں ہونے کے باوجود چودری نصار علی خان کا بھی بہت لادلہ ہے راول پنڈی پی پی گیارہ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ایم پی اے بنا ہے محکمہ مال کے معاملات پر دسترت رکھنے کی وجہ سے اس ایم پی اے کو پجاب کی صوبائی اسیمبلی میں لینڈ ریونیو کا پالیمانی سیکٹری بنا دیا گیا اور اس نے اپنی ماہرانہ دسترت سے جلدی بڑے بڑے قبضہ مافیا کا کٹھا چٹھا وزیراعظم کے سامنے کھول کر رکھ دیا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنی پارٹی کے بعض بڑوں کے رونے دھونے پر وزیراعظم نے بطور پالیمانی سیکٹری صوبہ پنجاب ان کا محکمہ تبدیل کر کے اسے محکمہ ویلفیر کا پالیمانی سیکٹری بنا دیا اس کا نام ہے چودری ادران ایم پی اے موسیقی